واغت ہے ہم آئے ہیں اندروڑا پارک جہاں پہ دوستو آپ جاں کی دیکھ رہے ہیں گجرات کی تو دوستو آج میں اندروڑا پارک لائیا ہوں آپ کو یہاں گمانے والا ہوں اندروڑا پارک بتا دوں دوستو گیر فاؤنڈیشن کے دوارہ بنایا گیا ہے جہاں پہ گجرات میں ہوئے ڈائنا سور کے بارے میں جانکاری ہے یہاں پہ آپ کو دوسرے انڈین وائلڈ انیمل مل جائیں گے جیسے کہ ہرن ہو گئے چیتا ہو گیا لائن ہو گیا اس طرح سے تو اس طرح کے محملز یہاں پہ آپ کو دکھیں گے تو دوستو یہ جو آپ پرانا دیکھ رہے ہیں یہ مگرمچ ہے جو بہت ہی پرانا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پرانا کہا جاتا ہے جو انڈیا میں بھی ہوتے تھے پہلے ایسا مانا جاتا تھا دوستو کہ یہاں پہ انڈیا میں ڈائنا سور نہیں ہوئے لیکن یہاں پہ جتنے بھی ڈائنا سور دوستو ہیں یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں انڈیا میں ہوئے تو ایک بہت اچھی ونڈے پکنک کا ٹوریسٹ سپورٹ ہے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اب دوستو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ راجہ سور سے پہلے آپ جو دیکھ رہے تھے تو ایگوانا ڈون تھا راجہ سور کے بارے میں دوستو بتا دوں تو یہ دنیا کا سب سے پراشین ڈائنا سوروں میں سے ایک ڈائنا سور مانا جاتا ہے جو نرمدہ کے کنارے گجرات اور ایمپی کے کنارے بورڈر پہ ہوا تھا تو دوستو ونڈے پکنک سپورٹ ہے اہمدہ باد سے تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے ائرپورٹ سے کافی نزدیک ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایک دن کی چھٹی منہ لی جائے تو جلدی اندروڑا پارک آپ آئیے اگر آپ نہیں گئے تو وہاں پہ آپ کو بہت ہی ریلیکس لگے گا مجھا آئے گا خاص کر برسات کی موسم میں تو اور مجھا آئے گا دوستو آپ کو رہنے میں یہاں کافی پراتتو ویباگ کے اوسیز بھی رکھے گئے ہیں جو ڈائنا سور کے ملے ہیں پتھر وغیرہ ان کے انڈوں کے کوچ وغیرہ تو دیکھ کے ایک مجھا بھی آئے گا یونیک ایکسپیرینس ہے ساتھ میں زو چھوٹا سا زو ہے چڑیا پرندے سب کچھ ہے دوستو بتا دو تیس روپے کی انٹری فیس ہے یہاں پہ اور اچھا سا یہاں پہ سب کچھ انفورمیٹیو ہے بچوں کے لئے کافی انفورمیٹیو ہو جائے گا جو وہ پڑھائی میں پڑھتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ بھی لیں گے ساتھ میں سب کچھ جانکاری بھی دی گئی ہے تیس روپے کی فیس کے ساتھ آپ کو دوستو یہاں پر پارکنگ کی بھی فیسیلیٹی ہے مطلب کافی ریزنیبل ہے تو ونڈے پکنک کر سکتے ہیں صبح آٹھ سے لے کر سام کو چھ بجے تک یہ دوستو کھلا رہتا ہے اور چار سو اکڑ میں فیلا ہوا ہے مطلب بہت بڑے ایریا میں فیلا ہوا ہے پلس جسٹ اس کے پیچھے دوستو اوپن ڈیئر پارک ہے مطلب ہرن کا ابھیارن بھی ہے سابر کا ابھیارن بھی ہے تو وہاں پہ بھی گھومتے ہوئے آپ کو کھلے میں ہرن بھی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی اتنے نہیں دیکھتے پہلے دیکھتے تھے اور دوستو ایٹموسفیر بہت مس ہے اور اتنے بڑے بڑے ڈائناسور اور اتنے اچھے سے دوستو بنا گئے ہیں کہ آپ کو لگیں گے سچ میں یہ ریال ہے اور بندر بہت سارے ہیں آپ دیان رکھئے گا کھانا کھاتے سمجھ آپ کو کافی پریسان یہ کر سکتے ہیں تو دوستو ڈائناسور پارک سے بار نکلتے ہوئے اگر آپ سامنے جائیں گے تو آپ کو بھٹا نکل گارڈن بھی دیکھے گا ہر تھوڑی جگہ پہ آپ کو بیٹھنے کی اچھی سی فیسلیٹی کی گئی ہے یہاں پہ اگر آپ کچھ ٹوپی وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو ویچان کھندر بنائے گیا ہے تو اب چلتے چلتے دوستو پہلے بتا دوں کہ بھٹا نکل گارڈن میں بھی کافی ریر سپیسیز کے پودھے لگائے گئے ہیں تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں تو دوستو پہلے ہم چلے سرپ ویباغ میں اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کافی میں نے گھومنے کے ویڈیو بھی ڈالتا ہوں سکوٹر کے ویڈیو بھی آتے ہیں اور مجھے پیٹس کا سوکھ ہے تو اس کے بھی ویڈیو ہماری چینل پہ آتے رہتے ہیں پلس کبھی کبھار مووی دیکھ کر مووی کا ریویو بھی کر دیتا ہوں مطلب کمپلیٹ انٹرٹینمنٹ مل جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ سرپ ویباغ بھی بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو الگ الگ کوبرا انڈین روک پائی تھن رسل وائپر الگ الگ قسم کے آپ کو ریپٹائلز دیکھنے کو مل جائیں گے تو ایک اچھا سا awesome experience ہے تھوڑا تھوڑا چلتے جائیے تھوڑا تھوڑا دیکھتے جائیے اور جانکاری بھی پڑھتے جائیے تو پورا دن آپ کا یہی نکل جائے گا اور پھر یہاں سے سیکٹر 28 کا گارڈن بھی بہت دور نہیں ہے آپ نزدیک میں جا سکتے ہیں اس کا بھی میں جلدی اپیسوڈ اس کے بعد آنے والا ہے تو وہاں بھی آپ جا کے سام کو ریلیکس ہو سکتے ہیں جہاں اس میں ٹرین بھی چلتی ہے تو ایک اچھا سا آپ کو experience مل جائے گا اسی طرح کی میں information آپ کو گھومنے گھومانے کے بارے میں دیتا رہوں گا میں پوری complete one day picnic journey بھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے پکنک چلنی آپ کے لئے میری ڈیجائن کرنے والا ہوں تو دوستو یہاں پنچی پرندے بھی ہیں تو آپ کے بچوں کو خاص کر بہت مجھائے گا پورا one day پکنک پلان ہو جائے گا آپ کھانا وانا اپنا لے کے جا سکتے کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے کہ اپنا کھانا لے جا سکتے بس آپ کا چیک کریں گے اور باقی آپ کو اندر لے جائیں گے تو یہاں پہ انڈیا رنگ پیروڈ بھی ہے جس کو الیکزانڈر پیروڈ بھی یہ بھی ہے یہاں پر باز بھی رکھے گئے ہیں تو آپ سے ریکویس کروں گا کہ اگر آپ ایسی جگہ پر گھومنے جاتے تو پلیز صفائی کا خیال رکھے کیونکہ ہمیں اب انڈیا میں بھی اس کی بریڈنگ ہوتی ہے لیکن بیسکلی یہ فوراں سے بلونگ کرتی ہے تو کہیں بھی دوستو آپ گھومنے جائیے تو پلیز وہاں کے انوائرمنٹ کو بچائیں کیونکہ ہم نے اب سب یہ انوائرمنٹ بگاڑ دیا ہے اور اسی کو دیکھنے کے لیے ہمیں جنگل بنانے وہیں پہ آپ کچھ نہ کچھ اس کو ڈال یہ دوستو دیمکو کی بامبی بھی بنتی ہے جو نیچرل اس میں بنتی ہے تو کافی کچھ دیکھنے کے لیے ہے گیر فاؤنڈیشن کے دوارہ دوستو یہ بنایا گیا ہے کافی میں نے چینل دوستو ووٹر پاک کے ویو اوپر ہمارے کافی وائرل ویڈیوز میں سے ایک ہے اور میں ریکویس کروں گا آپ یہ ویڈیو کو بھی سیئر کریے تاکہ لوگ جان پائے کہ یہاں پر کیا کیا تو دوستو کچھ پرنچی پرندوں کی پرطی بھی بنایا گئی ہے الگ الگ بہت ہی ریالیسٹک لگتے ہیں اور ساتھ میں یہی پنچی پرندے نیچے کی اور باڑے میں رکھے بھی گئے ہیں جہاں اوپن بہت بڑا بڑا بنایا ہے تو دوستو کس طرح سے فلیمنگ کو اپنے اینڈے ایک ڈوم بنا کے اس کے اوپر دیتے جو کچھ کررن میں ہر سال سائیبیریا سے آتے ہیں یہ کرن جو دیکھ رہے وہ بھی سائیبیریا سے آتا ہے اور اینڈیا میں آکے اپنا بریڈنگ کرتا اور چلا جاتا ہے مور تو ہمارا راست یا پکسی دوستو ہے تو بہت خوبصورت نظارے ہیں دوستو یہاں پہ میں ایک چیز میں نہیں کور کر پایا ہوں وہ بجری گھر بنائے گیا جہاں لاؤ برڈ کوکا ٹیل سب کچھ رکھا گیا وہ میں کور نہیں کر پایا ہوں ٹائم کے دککت کی وجہ سے جیسے آپ تیندوہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تیندوہ بھی رکھا گیا دوستو جو بھارتی جنگل میں آم طور پہ پہ جاتا ہے پھر انڈیان لائن جو صرف جونہ گھر میں پائے جاتے ہیں گیر میں وہ بھی یہاں پہ دیکھنے ملے گا بہت خوبصورت لائن ہے اور پھر یہاں پہ دوسرے چوپا ہے جیسے سابر ہے چیتل ہے وہ سب رکھے گئے تو آپ کو تھوڑا بور نہ کرتے ہوئے موسیق لگا کے آپ کو یہ سب دکھا رہا ہوں اور اینڈ کرتے ٹائم میں پھر سے آپ کو کچھ اور جانکاری دیتا ہوں دوستو تو دوستو آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے اس کو پالنا اللیگل ہے کافی لوگ پیسے والے ہونے کے لیے یا کچھ ایسی اندویسوا سے اس کو پالتے ہیں لیکن مت پال لیے کافی خوبصورت نظارے ہیں الگ الگ قسم کے نظارے ہیں دوستو تو ہر جگہ پہ آپ جا کے سکتے ہیں پکچر سکتے ہیں تو ون ڈے پکنک کمپلیٹ پکنک سپورٹ ہے احمدہ باد سے گاندھی نگر جاتے ہوئے یہ آتا ہے تو آپ کے لیے ون ڈے پکنک بھی ڈیزائن کرنے والا اور آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ جا سکتے ہیں یہ پروکیوبائن ہے انڈیا یا ندی میں اس کو چھوڑ دیجئے اب دوستو یہ مگرمچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ افریکن مگرمچ ہے کافی جائنٹ ہے اور پانی بھر رہا ہے اور یہ مجھے کر رہا ہے بھائی سب تو یہ مگرمچ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا کے مگرمچ ہیں جو جیدہ تر آپ کو بھرورا مگرمچ پائے جاتے ہیں انڈیا میں مگرمچ دیکھ رہے ہیں انڈروڑا پارک نے آئی یہ جانور کے ساتھ نیچر کے ساتھ آپ اپنی سیمیلی کو ٹائم بھی بے پکتے ہیں چھوٹا موٹا فوٹبول کھل 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 کافی بڑے ایریا میں فیل ہوا ہے اور بہت ہی نظار اچھے ہیں فوٹو بھیکیر کھچوا سکتے ہیں اب دوستو بتا دو ہم بلو ویل کی اور جا رہے ہیں بلو ویل کا اسکی لیٹرل پڑا ہے یہ بلکل ہی ایک میڈ سائیڈ جیٹ جتنی بڑی ہے اور اس کا بچہ دو کار یا تین کار بلکل برو اوپر ہے کہا جاتا ہے دوستو کہ اس اس کے پیٹ میں چھے ہاتھی آرام سے آسکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نزدیک گیا تھا اور دیکھا بھی یہ نظارہ ہے یہ بھی اپنے بچوں کو دکھاؤ گے تو کافی informative ہونے والا ہے تو چلی دوستو آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہو اپیسوڈ پسند آگا پلیز ہمارے چینل سبسکرائب کریے لائک کریے دوستو کے ساتھ شیئر کریے ایسا ہی ہم جہاں بھی ویدیس دیس جہاں گمیں گے